یہ ہے وقت میڈیا آئیے لے چلتے ہیں آپ کو تر پردیش کے علمی و عدبی شہر گورخ پر کے مشہور و معروف ادارے میاں صاحب اسلامیہ انٹر کالج میں جہاں تین روزہ سالانہ جلسہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں طلبہ کے مقامی اور صوبائی مقابلہ قرات تقریر اسلامی قویز اور نات خانی کے پروگرام منقد ہوئے اس کالج کے منیجر ہیں عدب نواز شخصیت نیک دل خوبصیرت انسان محبوب سعید حارس صاحب جلسے کے کنوینر رہے پرنسپل زفر احمد خان صاحب اور جلسے کے ڈپٹی کنوینر رہے رزوان الحق فلاحی صاحب اور دینی تعلیمی نمائش کے انچارج رہے مختار احمد صاحب اس موقع پر کالج سے محبت رکھنے والے گورخ پر کے موزز حضرات کا بھی اعزاز کیا گیا اس جلسے کو کامیاب بنانے میں منیجر محبوب سعید حارس صاحب کا شانہ بشانہ ساتھ نبھایا کالج کے تمام اسٹاف نے آئیے تلاوتِ قرآنِ مجید کے بعد ناتِ رسولِ مقبول کی طرف چلتے ہیں جگر مراد آبادی کسی تعرف کے محتاج نہیں ہے دنیا جانتی ہے کہ جگر مراد آبادی کو شہنشاہ تغذل کہا جاتا ہے غزل کے بادشاہ تھے لیکن آخر عمر میں جب انہوں نے ناتِ پاک لکھی تو حضورِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح انہوں نے نظرانِ عقیدت پیش کیا وہ کہتے ہیں کہ کون ہے وجہِ تخلیقِ کون و مکان کون ہے وجہِ تخلیقِ کون و مکان اور کوئی نہیں ہے حضور آپ ہیں عبد و معبود کے آج بھی درمیان عبد و معبود کے آج بھی درمیان اور کوئی نہیں ہے حضور آپ ہیں اور مرکزِ وحیِ رب آپ کی ذات ہے مرکزِ وحیِ رب آپ کی ذات ہے لبِ قرآن کے آپ کی بات ہے لبِ قرآن کے آپ کی بات ہے ہر عبادت کی جان شاملِ ہر عزان ہر عبادت کی جان شاملِ ہر عزان اور کوئی نہیں ہے حضور آپ ہیں اور کوئی نہیں ہے حضور آپ ہیں اور پھر فرماتے ہیں کہ دولتِ علم و دانش عطا آپ کی دولتِ علم و دانش عطا آپ کی بات کرتا نہیں رد خدا آپ کی دولتِ علم و دانش عطا آپ کی بات کرتا نہیں رد خدا آپ کی دھڑکنوں میں نہاں ماورائے گمان اور کوئی نہیں ہے حضور آپ ہیں حضراتِ گرامی آئیے تلاوتِ قرآنِ پاک کے بعد بارگاہِ رسالت محاب صلی اللہ علیہ وسلم میں ناتِ پاک کا نظرانِ عقیدت پیش کیا جائے اور اس کے لئے میں بڑا ہی عدد سے جناب ماسٹر مقصود عالم صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور بارگاہِ رسالت محاب صلی اللہ علیہ وسلم میں ناتِ پاک کا نظرانِ عقیدت پیش فرمائیں کہاں ہے ماسٹر صاحب آپ کا تعلق اسی ادارے سے ہے اور آپ درس و تدریس کے معزز پیشے سے وابستہ ہیں بناب ماسٹر مقصود عالم صاحب مائک پر آئیے بارگاہِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حضیعہِ درود پیش کریں صلی اللہ علیہ وسلم وآلہی صلی اللہ علیہ وسلم ذکرِ نبی جو کرتے ہیں ذکرِ خدا کے ساتھ جو کرتے ہیں ذکرِ خدا کے ساتھ محشر میں وہ رہے یہ میرے مصطفیٰ مصطفیٰ کے ساتھ ذکرِ نبی جو کرتے ہیں قربان ہو گیا جو دینِ رسول پر قربان ہو گیا جو دینِ رسول پر جنت میں جنت میں وہ رہے گشہِ کربلا کے ساتھ دینِ رسول پر جنت میں شکرِ خدا کے ساتھ شکرِ خدا کے ساتھ شکرِ خدا کے ساتھ جانے ساتھ پلٹا تو مسکرا کہ یہ سرکار نے کہا سورج کی دوستی ہے علی مرتضیٰ کے ساتھ ذکرِ نبی جو کرتے ہیں ذکرِ خدا کے ساتھ محشر میں وہ رہے گے میرے مصطفیٰ کے ساتھ ذکرِ نبی جو کرتے ہیں سبان اللہ سبان اللہ ہی آرزو کی ناتِ نبی عمر بھل پڑھیں ہی آرزو کی ناتِ نبی عمر بھل پڑھیں تاکہ ہمارا حشر ہو احمد رضا کے ساتھ ذکرِ نبی جو کرتے ہیں سبان اللہ سبان اللہ حضراتِ گرامی یہ تھے ماسٹر مقصود عالم صاحب جو بارگاہ لسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑی خصولت انداز میں ناتِ پاک کا نظرانِ عقیدت پیش کر رہے تھے اور جب وہ ناتِ پاک پڑھ رہے تھے تو مجھے قمر صدیقی مرہوم کا اسی طرح کی بہر کا ملتا جلتا ہے ایک شیر یاد آیا کہ سائے میں آنسوں کے جو مانگے اٹھا کے ہاتھ سائے میں آنسوں کے جو مانگے اٹھا کے ہاتھ رحمت بھی چوم لیتی ہے اس کے دعا کے ہاتھ سائے میں آنسوں کے جو مانگے اٹھا کے ہاتھ رحمت بھی چوم لیتی ہے اس کے دعا کے ہاتھ پھر کسی شہر سے کسی اور مشاعر دینی جلسے یا کسی اور پرگرام کو آپ تک پہنچائیں گے کیمرہ پرسن آصف انساری کے ساتھ شفیق خان وقت میڈیا کے لیے گورک پرسے